اور وہ یہ ہے سوچئے کہ یہ جو کمپنی کا میں نے سائیکل رینٹ پہ لیا ہے نہ میں جانتا ہوں اس کا مالک کون ہے اور اس کو بھی مطلب نہیں ہے کہ ابھی اس کا سائیکل کون چلا رہا ہے بٹ دیکھئے پھر بھی اس کا بزنس چل رہا ہے اور یہ ہی ہوتا ہے آن لائن دکان کو سجا کے دکان میں بہت سارے فیسیلٹیز کو لگا کے پھر کسٹمر کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں کسٹمر جب آتا ہے ان کو چائے تھنڈا پانی اتنی مشکتوں کے بعد بھی آپ بہت زیادہ دام لے رہے ہو نہیں آپ کا مال اچھا نہیں ہے یہ بہت سستہ ہونا چاہیے یا پھر مجھے ادھاری میں چاہیے سننا پڑتا ہے اور یہاں اگر آپ کے اکاونٹ میں پیسہ نہیں ہے تو سروس نہیں ہے یہ ہوتا ہے آن لائن دوستو ابھی شاید صبح کے چار یا ساڑھے چار بجا ہوگا اور میں جا رہا ہوں بنگال سیلیکون ویلی کے پاس سے اور میں آفیس سے جنرلی ابھی ریٹن کرتا ہوں اور آج میں سائیکل سے جب ریٹن کر رہا تھا تب یہ جب دیکھا میں نے تو ایک ویڈیو بنانے کا دل کیا کیونکہ کہ اس اینیشیاتیو ویڈیو 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 بنایا تھا لیکن اس کو میں نے پبلش کچھ نورمل ہی نہیں کیا تھا فیس بک رسل جو آپشن ہے پوسٹنگ کا اس کے مادھیم سے کیا تھا تو وہ اتنا پاپولر نہیں ہوا تھا so i thought why not explain what i wanted to convey with that video so آج دستاریک ہے اور پانچ دین بعد 15th اگست independence day of india generally پہلے آزادی کا مطلب کچھ اور تھا جتنا دن جا رہا ہے آزادی کا مطلب دن بہ دن بدل رہا ہے تو ابھی اگر ہم سوچے جیسے میں نے اس ویڈیو میں دکھایا تھا کہ بہت سارے لوگ بہت سارے ٹائپ کے آزادی دھونڈ رہا ہے جیسے مان لیجیے کہ تریڈیشنل جو بزنس مین ہیں وہ ادھاری کے خریداروں سے پریشان ہیں they are looking آزادی from credit cell similarly جو dancers ہیں یا پھر actors ہیں وہ پریشان ہیں آوڈیشن دے دے کے آوڈیشن دے دے کے وہ تھگ جاتے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں آزادی آوڈیشن سے اور پھر میں نے دکھایا تھا اس ویڈیو میں کہ عام آدمی مہنگائی سے پریشان ہیں اور اس سے آزادی دھونڈ رہا ہے میں نے پیٹرل پمپ کا پکچر دکھایا تھا اس ٹائپ تو یہ تو رہا سوال کے بندش کیا ہے کس چیز سے ہم آزادی دھونڈ رہے ہیں تو اگر یہ جو تین چیز ہم نے بتایا ہے کہ دکاندار credit customer سے actress, actor یا پھر جو کلاکار ہے وہ آوڈیشن سے آزادی دھونڈ رہا ہے تو اس کو آپ سوچئے online point of view میں دیکھئے ہم دکان کرتے ہیں customer کو better service provide کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ customer سے ہم directly interaction کرتے ہیں customer خود آکے جو product ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے کے دیکھ رہا ہے پر یہ جو چیز ہے اس سے فرق تو آتا ہے customer کو لیکن اس سے کیا ہوتا ہے credit sell زیادہ ہوتا ہے اب سوچئے کہ جیسے amazon یا پھر flip card جو ہو گیا ان کو تو customer directly interact نہیں کر پاتے ہیں product بھی سرپ picture دیکھ پاتے ہیں لیکن سوچئے کتنا خوش ہے وہ سارے businesses کیونکہ وہاں پہ credit سے نہیں cash سے transaction ہوتا ہے تو similarly اگر آپ دیکھیں تو جو کلاکاروں کے بارے میں میں نے ابھی بتایا تھا یا پھر اس ویڈیو میں دکھایا تھا یہ جب online platform جب آ گیا ہے youtube آ گیا ہے پھر ابھی آ گیا ہے آپ کا musically so یہ سارے چیزوں میں دیکھئے audison کا جیسے کوئی چکر ہی نہیں رہ گیا ہے obviously یہ اس کے ذریعے آپ تو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے ہو اگر آپ میں وہ ہنر نہ ہو but جو ایک کئی قبار ہوتا ہے کہ ہم کلاکار بنتے ہیں روزی روٹی کے لیے یا پھر اپنے passion کو جگ کو دکھانے کے لیے تو وہ تو online میں fulfill ہو جاتا ہے بہت easily رہا سوال عام آدمی کا اب اپنے آپ کو سوچیں آپ جو کرتے ہو اگر آپ اس میں خوش ہو تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو خوش تو اس آزادی جو آنے والا ہے 15 تاگست اس کو پچھلے سارے آزادی کے ساتھ اور اسی طرح سے مد بتائیے اس میں کچھ کیجئے تاکہ آپ جس بندیشوں میں جا رہے ہو اس سے آپ آزاد ہو پاؤ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس 15 تاگست میں کچھ ایسا کیجئے کہ جیسے یہ بنگول میں جو خواب دیکھا جا رہا ہے بنگول سلیکن ویلی کے ذریعے وہ جیسے بڑھے اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑھ پاؤ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کا جو دکان ہے وہ جس طرح سے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے اس سے نیچے جاتا رہے اور آپ کے ہی آنکھوں کے سامنے ٹیکنالوجی آپ کے آنکھوں کے سامنے آن لائن چیزیں بڑھتی جائے اور اب بس اپنے قسمت کو کوست دے رہو تو اس ویڈیو کے ساتھ میں دو لنک دے رہا ہوں ایک لنک میں تو میں نے اسی ویڈیو جو سٹارٹنگ میں جس ویڈیو کے بارے میں میں نے بتایا تھا آزادی کے اوپر وہ لنک ہے دوسرے لنک میں میں گوگل کے کچھ فری ٹولز کے بارے میں بتایا ہے جس کے ذریعے آپ شروع بات کر سکتے ہو شروع بات میں اس لیے بول رہا ہوں کبھی آپ نے گوھر کیا ہے اپنے اپنے انڈرویٹ موبائل فون میں گوگل میپس بول کے ایک اوپشن رہتا ہے تو کبھی اس کو اوپن کر کے دیکھا ہے آپ کے اڑوس پڑوس میں کتنے سارے دکان اس پہ already listed ہے دکھائی دیتا ہے تو کبھی سوچا ہے کہ کیسے وہاں پہ آ جاتا ہے گوگل میپس میں وہ سارے دکان ہو سکتا ہے کہ آپ کا دکان بھی وہاں پہ پہلے سے ہی ہو تو اس کو explore کیجئے دوسرا ویڈیو کا جو لنک میں نے یہاں پہ دیا ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے آپ اس کے ذریعے جیسے فیس بک میں آپ پوسٹ کرتے ہو تو ویسے ہی آپ پوسٹ کر سکتے ہو اپنے پروڈکٹس کے بارے میں اپنے اپنے سرویسز کے بارے میں تو کوئی بھی اگر آپ کے ایریا میں جو آپ کرتے ہو اس کو search کرے گا تو آپ کا جو بزنس ہے اس کو دکھائی دے گا اور ابھی جو offers ہے وہاں پہ آپ نے جو دیا ہے وہ offers وہ دیکھ پائے گا اور سوچئے تین دکان کا نام آیا جب اس نے کسی نے search کیا اور تین دکان میں سے آپ کے دکان میں ہی بس پوسٹ ہے پوسٹ ہے in the sense upcoming event کا پوسٹ ہے یا پھر آپ اپنے آپ کو کیسے differentiate کرتے ہو اس کا پوسٹ ہے تو obviously وہ جو customer ہے وہ آپ کے دکان میں ہی جائے گا اسی طرح سے سوچئے کہ gmail کے ذریعے آپ ایک website بنا لیا اور اس website آپ دوسرے جو بزنیس ہیں اس سے کیسے آپ اپنے آپ کو differentiate کرتے ہو تو کیا ہوگا آپ میں مانتا ہوں یہ سب چیز ایک پہلا قدم ہوگا آپ کے لئے 15th اگست میں اور وہ بہت ضروری ہے اپنے destination میں پہنچنے کے لئے تو میں آپ کو invite کرتا ہوں 15th اگست کے بعد آنے والے آپ کے آزادی میں آپ وہاں پہ جائیے explore کیجئے اور دیکھئے کیا ہو سکتا ہے apple شروع ہوا ہے garage میں harley davidson amazon یہ پہلے سے بہت بڑا offices میں شروع نہیں ہوا ہے تو کیوں نہیں آپ بھی اپنا کچھ شروع کیجئے and at the end میں یہ بول کے ختم کرنا چاہوں گا کہ if there is will there is ways to online we at ambition success are always here to help thank you very much تو اب سوچئے کہ آپ دکان کو سجا کے ویسے ہی بیٹ کے کسٹومر کا انتظار کرنا چاہتے ہو یا پھر اپنے بکت کا صحیح استعمال کر کے online ہو چاہتے ہوں because if there is will there is ways to online decision آپ کا موسیقی